اسلام علیکم گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور عمال میں ان سے علیہ دا رہو اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے لوگوں سے یاد کرنے کا شکوا مت کر کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن دبا کر اول نوٹفیکشن اون کر لیجئے